پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی کافی دیر کے بعد دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے السلام علیکم انہوں نے نہایت ہی محذب انداز میں سلام کیا پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے جی فرمائیے میں نے پوچھا کہنے لگے کہ آپ طاہر صاحب ہیں میں نے مختصرا جواب دیا جی وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے غالباً آپ کو کرائے دار کی ضرورت ہے ہاں 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 مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے دفتر کے ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتائیں کیونکہ دفتر کی تنخواہ سے خرجیں پورے نہیں ہوتے مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے باہر کھڑا رکھا اسے چھ ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ اپنا مکان وہ گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے میں نے تین ہزار کرائے بتایا لیکن بعد دو ہزار پر پکی ہو گئی وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرائے کچھ کم ہے گو کے اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ کچن اور باتروم تھا مجھے اپنی بیوی کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا اور وہی ہوا بقول اس کے کہ دو ہزار تو صرف بچوں کی فیس ہے مجھے اس نے کافی برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا میں نے ایم ای سی بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا اس لیے پورا نوکری مل گئی نوکری ملی تو شادی بھی فوراں ہی ہو گئی میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھیں تھی وہ بھی ایک انگریزی سکول میں پڑھاتی تھی ہمارے تین بچے تھے مگر کزارہ مشکل سے ہوتا تھا اگلے ہی دن وہ صاحب اور بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے ان کی بیوی نے مکمل شرعی پردہ کیا ہوا تھا دونوں بڑے بچے بہت ہی محذب اور خوبصورت تھے چھوٹا گود میں تھا کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرائے دار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے اچھا پڑھاتی ہیں ان کے اپنے بچے اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں مزید کچھ دن بعد میں نے ان کے ایک بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش اگری کہ کاش ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھیں ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ پالر جائے گی تو لیتا چلوں کیونکہ پہلے تو دو مہینے میں تین چار مرتبہ پالر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی اس نے جواب دیا کہ پالر فضول خرچی ہے جتنی خوبصورتی چہرے پر پانچ بار وضو کرنے نماز اور تلاوت سے آتی ہے کسی چیز سے نہیں آتی اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی چہرے پر نکھار رہتا ہے ایک روز میں کیبل پر ڈراما دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا بابا یہ بیکار مشغلہ ہے میں آپ کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناؤں مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا بیٹا کہنے لگا کہ ہماری استانی محترمانے وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ گرام کے متعلق بتاتی ہیں اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے بدلتی حالت دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کہ کیبل کٹوا دیں کوئی نہیں دیکھتا اور ویسے بھی فضول خرچی اور اوپر سے گناہ ہے چند روز بعد بیوی نے شاپنگ پر جانے کو کہا تو میں بخوشی تیار ہو گیا اس نے کافی دنوں بعد شاپنگ کا کہا تھا ورنہ پہلے تو آئے دن بازار جانا رہتا تھا کیا خریدنا ہے میں نے پوچھا کہنے لگی برکا میں نے کہا کیا برکا میں ہسا تو وہ بولی پہلے میں کتنے ہی غیر شرعی کام کرتی تھی آپ نے کبھی مزاق نہیں اڑایا تھا اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مزاق سوچ رہا ہے میں کچھ نہ بولا پھر چند دن بعد اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیے اور کہا کہ فرج کی باقی قیمت ادا کر دیں تاکہ مزید قسطیں نہ دینے پڑیں اتنے رپوں کی بچت کیسے ہو گئی وہ مسکرائی کہنے لگی بس ہو گئی جب انسان اللہ تعالی کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے لگے تو برکت خود بخود ہو جاتی ہے یہ بھی وہ قرائدار خاتون نے بتایا ہے سکون میرے اندر تک پھیل گیا میری بیوی اب نہ مجھ سے کبھی لڑی نہ شکایت کی بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی ہے خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید تجوید سے پڑھنا سیکھ رہی تھی وہ خود نماز پڑھنے لگی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیج دی مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے پیسہ اور آرائش سکون نہیں دیتا اتمنان تو بس اللہ کی یاد میں ہے مجھے اس دن دو ہزار قرائیات تھوڑا لگ رہا تھا آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا ہے دوستو دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لمحہ ضائع کیے بنا شیئر کر دیں کیونکہ آج کل ہمارے گھروں میں پیسہ تو کافی آ گیا ہے لیکن سکون نہیں ہماری ویڈیو کتنی اچھی لگی کتنی نہیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ